ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمگیر محلق وبا کرونا وارث کی چہتی لہر دم توڑنے لگی کزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث سے مزید اکتیس افراد موت کے موہ میں چلے گئے جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار سات سو ستاون نئے کیسس ریپورٹ ہو گئے کراچی کے مسائل کی حل کے لیے وفاق اور سن کو مل کر چلنا ہوگا وزیراعظم کہتے ہیں اسی کے دہائی میں کراچی میں دہشتگردی سے سارے ملک کو متاثر کیا نون لیگ اب دو نہیں تین دھڑوں میں تقسیم ہوگی شیخ خشید کہتے ہیں نون لیگ انتشار اور جوڑو کراٹے سے برباد ہوگی جالی ویکسینیشن کی معاملے پر نادرہ کا کوئی قصور نہیں ہے نیب چیئرمن کی مدت ملازمت میں توسی کی سخت مخالفت کریں گے براپل بھٹو کہتے ہیں تاریخ کے متنازہ ترین چیئرمن کی مدت ملازمت میں توسی کی کوشش منظور نہیں گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث 31 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 27597 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 12,440,425 ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1757 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,29,081 سن میں 4,55,808 خیبر پختونخواہ میں 1,73,210 بلوچستان میں 32,861 گلگت بلتستان میں 10,299 اسلام آباد میں 1,5,120 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,046 کیسز ریپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 1,92,4,519 افران کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,732 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,62,177 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,033 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 12,569 سن میں 7,350 خیبر پختونخواہ میں 5,507 اسلام آباد میں 916 بلوچستان میں 346 گلگت بلتستان میں 184 اور آزاد کشمیر میں 735 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ کراچی میں کیسی آر سے پورا ملک فائدہ اٹھا سکے گا بندل آئیلینڈ کے منصوبے سے سارا فائدہ سندھ کو ملے گا اس منصوبے میں باہر سے بہت زیادہ سرمایہ کاری آ سکتی ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کراچی میں سرکولر ریلوے منصوبے کے سنگے بنیاد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ کیسی آر منصوبے پر وزیراعظم امران اسماعیل کی معاونت کے مشکور ہیں کراچی معیشت کے حوالے سے اہم شہر ہے 1970 میں یہ شہر کیا تھا مجھ سمیت سب جانتے ہیں اسی کی دہائی میں کراچی میں دہشتگردی سے سارے ملک کو متاثر کیا اس شہر میں انتشار کے بعد اس کی ترقی تیزی سے گرنا شروع ہو گئی ہم سب جانتے ہیں کراچی 70 میں کیا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 80 میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر اور کراچی کی جو جو مسئلے مسائل آئے ہیں اس کے بعد اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کراچی کی ٹرانسپورٹ پر جیسی سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی کراچی میں کی سی آر سے پورا ملک فائدہ اٹھا سکے گا کراچی کے تین بڑے نالوں پر کام شروع کرنے پر خوشی ہوئی چیئمن وابڈا نے کہا کی فور کے ذریعے اگلے دو سالوں میں کراچی کو پانی ملے گا بندل آئی لینڈ کے منصوبے سے سارا فائدہ سندھ کو ملے گا اس منصوبے میں باہر سے بہت زیادہ سرمایہ کاری آ سکتی ہے ہم نے پورے پاکستان کو اوپر اٹھانے کا منصوبہ بنایا ہے بڑے پروجیکٹس میں مشکلات ہوتی ہیں راوی سٹی لاہور کو بچانے کے لیے بنایا جا رہا ہے تو یہ کیسی آر ایک اس کی بہت بڑی ایک ایک سرکل اور ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا اور جو کہ پھر سرکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا یہ بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ ہے گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پروائیڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے جو کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیرمن سے بریف لیا تھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے وہ جس جو آپ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دو سالوں تک کراچی میں کے فور کے ذریعے پانی پچا سکیں گے جو انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت بڑی اچھی نعمت ہوگی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خاندان میں وراست کی لڑائی چل رہی ہے وہ اپنے لیے دم درود کرائیں نون لی کے گھر کی باتیں گھر میں رہیں تو اچھی بات ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزارت داخلہ اسلام آباد میں ہفتہ بار پریس بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آن آرائیول ویزے کی سہولت پچاس ممالک سے بڑھا کر پینسٹ کرنے جا رہے ہیں پاسپورٹ اور شناختی کارٹ کے معاملے پر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں پاسپورٹ اور شناختی کارٹ کی سیکیورٹی کے لیے پندرہ مزید فیچرز دارہے ہیں پاکستان خطے میں ای پاسپورٹ جاری کرنے والا پہلا ملک ہوگا شیخ رشید نے کہا کہ ایف آئی اے کو سائبر کرائم کی ایک لاکھ درخواستے موصول ہوئی ہیں سائبر کرائمز والوں کو دو عرب کے فرنس جاری کر رہے ہیں نادرہ نے پچھتر لاکھ لوگوں کو ویکسین سرٹیفیکیٹ جاری کیے نادرہ کو ہدایت کی ہے آئندہ ایسی غلطی نہ ہو وزیر داخلہ نے کہا کہ دستانے والے ہاتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دہشتگردی کا خطرہ موجود ہے لیکن پاک پوجھ دہشتگرد سے نمٹنے کی بھر پور صلاحیت رکھتی ہے نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے کو منصوب کرنے والوں کے قریب پہنچ چکے ہیں انہیں پوری دنیا کے سامنے لائیں گے سنگاپور سے بھارت کے رابطوں اور بارہ اکاؤنٹس پر مزید پیش رفت سامنے آ رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی 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 نیپ چیرمن کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسی کی سخت مخالفت کرے گی قانون میں متعین مدت میں توسی نہیں ہو سکتی اس حوالے سے مزید چونتے ہیں چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نیپ چیرمن کی مدت ملازمت میں توسی کی سخت مخالفت کریں گے پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پی پی نیپ چیرمن کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسی کی سخت مخالفت کرے گی قانون میں متعین مدت میں توسی نہیں ہو سکتی لہٰذا تاریخ کے متنازح ترین چیرمن کی مدت ملازمت میں توسیقی کوشش منظور نہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مدت ملازمت میں توسیقی کوشش ہمارے اس بیانیے کو درست ثابت کرے گی کہ نیب غیر جانبدار ادارے کے بجائے عمران خان حکومت کا آلہ کار ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ویوز این ہیڈلائن سو پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گھونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشرا خان، سارا، سانا قادم، کاؤک پاروکی، نرچل زرفکار، سوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان